پاکستان سائنس فانڈیشن کون کون اس کیلئے اپلائی کر سکتا ہے اور الیجیبیلیٹی بینیفٹس اور پراسس جو تئیس دیسمبر تک آپ آن لائن کریں گے کیا ہے میرے ساتھ رہیے ویڈیو کے آخر تک تاکہ آپ پاکستان سائنس فانڈیشن کا یہ بروشن مکمل دور پر سمجھ سکیں جو سکالرشپ ہے ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹس کیلئے ہے جس کو حکومت پاکستان نے اپروف کیا ہے پاکستان سائنس فانڈیشن ایک آٹرنوم آٹرنومس ارگنائزیشن ہے جو کہ منیسٹری آف سائنس ان ٹیکنالوجی اسلام آباد کے زیر سائے کام کرتی ہے اور سکس بیچ میں پانچ سو نوجوان سٹوڈنٹس جو میل فی میل ہیں اس کے تحت یہ پانچ سو وظائف دیے جا رہے ہیں ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹس جو سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے جذبہ رکھتے ہیں اور سائنٹیفک کریئر آگے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور مستقبل کے امنٹ سائنس دان بننا چاہتے ہیں وہ یہ اپلائی کریں کے لئے سیلیکشن کریٹیریا الیجیبیلیٹی کا کریٹیریا کیا ہے سب سے پہلے وہ کہ دسویں جماعت یا ایسی سی یا میٹرک ایگزامینیشن دو ہزار بائیس میں انہوں نے اپیرنس کی ہو پیور کورنمنٹ سیکٹر کی جو سکول ہیں وہ الیجیبل ہیں اور وہ سٹوڈنٹ بھی الیجیبل ہیں جنہوں نے ساٹھ فیصد اوارال مارکس حاصل کی ہیں اور ستر فیصد سبجیکٹ وائز فیزکس کیمسٹری میتیمیٹکس بائیو کمپیوٹر سائنس ٹیکنیکل سبجیکٹ ان میں ستر فیصد نمبرات حاصل کیوں کو اپلائی کر سکتے ہیں اٹسٹیٹ فوٹو کارپیز آف میٹرک یعنی ایسی سی ریزلٹ کارڈ شناختی کارڈ بے فارم دومیسائل سٹیفیکیٹ سٹوڈنٹ کے پاس ہو البتہ اگر سٹوڈنٹ کا دومیسائل اویلیبل نہ ہو تو والد کی دومیسائل پر بھی کام چلایا جا سکتا ہے اور جو ٹسکیلی شرٹلیسٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے دومیسائل انٹریو کے وقت ضرور دیں گے پرائیویٹ سیمی گورنمنٹ یا کسی دوسری ٹائپ کے سکولز والے حضرات دور رہیں اپلائی وہ نہیں کر سکتے سیلیکشن کا میریار کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کی انیشیل سکریننگ ٹیسٹ ہوگی شرٹلیسٹنگ ہوگی آپ کے سکور جو کہ الیجیبیلٹی ہے اور کریٹیریا ہے اور پھر آپ سے اس ایٹی سیٹ ریٹن ٹیسٹ ہے سائنس اپٹیچوڈ ٹیسٹ اس کو کہا جاتا ہے انگریزی فیزیکس کیمسٹری اور میٹیمیٹرکس میں لیا جائے گا پچیس فیصد ہر ایک سے یہ ٹیسٹ لیا جائے گا میٹرک جو نیشنل کریکلم ہے اس کے بیس پہ اور نکسٹ پیپر بیسٹ آئی کیو ٹیسٹ سینیریو بیسٹ اور شیپ بیسٹ ٹیسٹ ہوگا آپ سے لیا جائے گا انٹریو پریزنٹیشن انویٹیو آئیڈیاز پر ہوگا آپ کے ذہن میں جو آئیڈیاز ہوں گی ان کا پریزنٹیشن آپ دیں گے جو سیٹ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کوٹا سسٹم کے مطابق مائنارٹی اور ڈیسیبل کیلئے سب کیلئے الگ الگ سیٹ ہیں میل فی میل سٹوڈنٹ تمام کیلئے الگ الگ اپرچونٹیز ہیں فیفٹی فیفٹی اس کے سیلینٹ فیچرز یہ ہیں کہ منتلی پندرہ ہزار روپے آپ کو دو سال تک ملا کریں گی اور سٹیڈی ویزٹ آپ کو اس انٹی آرگنائزیشنز یونیورسٹیز اور لیبز کو کرائے جائیں گے اور جو انڈرٹیکنگ ریسرچ پروجیکٹس ہیں فی سی کے دوران ان میں سیلیکٹیڈ یونیورسٹی کے پروفیسر سے وہ آپ انڈرٹیک کریں گے اپلائی آپ کس طرح کریں گے آئیے اپلائی کی جانب جو انٹرنسٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں وہ انٹی ایس کے ویب سائٹ پہ ویزٹ کریں گے اور پانچ سو روپے کا فیس ون لنک ون بل ایٹی ایم انٹرنیٹ بینکنگ موبائل بینکنگ یا ایزی پیسے کے ذریعے یا ٹی سی ایس ایکسپریس کاؤنٹرز کے ذریعے آپ پیسے جمع کریں گے ڈاؤن لوڈ کریں گے ڈیپوزٹ سلیپ کو اور یہ ڈیپوزٹ سلیپ اپلیکیشن فارم سمیت اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ڈیٹیل مارک سٹیفیکیٹ میٹرک ایس ای سی ڈو میسائل والد کا ڈو میسائل شناتی کارٹ بے فارم انٹری ایس ایڈکورٹرز پاکستان سائنس فاؤنڈیشن پراجیکٹ پلوٹ نائنٹی سیکس ٹریٹ فور سیکٹر ایچ ایٹ بائی ون اسلام آباد کو آپ تئیس دیسمبر سے پہلے پہلے بھیجیں گے آخری تاریخ تئیس دیسمبر ہے جو اپلیکیشن غیر پراپر طریقے سے فلنا ہو انکمپلیٹ ہو اور بائی ہینڈ سبمیٹڈ ہو ان پر غور نہیں کیا جائے گا مزید معلومات میں نے آپ لوگوں کیلئے ڈسکریپشن میں رکھ چوڑی ہوئی ہیں اور انٹری ایس کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ یہ تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ اشتہار جتنی بھی انٹر میڈیٹ والے حضرات ہیں فرسٹ یئر یا سیکنڈ یئر میں پڑھ رہے ہیں ان تک شیئر کیجئے کسی نہ کسی کا بھلا ہو سکتا ہے چاہتے ہیں کل تک آپ سے اجازت ہے ونائس ڈی اللہ وارس